مولانا عبد الماجد دریاء عبادی نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے صاحب کمال لا ولد ہوتا ہے اس کی نسل آگے نہیں چلتی یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سچائی ہے اس کے باوجود بھی لوگ صاحب کمال سے یہ گلا کرتے ہیں کہ اس نے اپنا کوئی جانشین کیوں نہیں چھوڑا وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کر سکا کہ وہ اس کا خلا پر کرتی یہ حقیقت ہے کہ بڑے آدمی کی محفل میں بیٹھنے والے اس سے قصب فیض حاصل کرنے والے ہمیشہ سب کے سب اوسط درجے کے لوگ ہی ثابت ہوئے کوئی اس شخصیت جیسا تاریخ کا رخ بدلنے والا عدد کو نئی جہد دینے والا یا خیالات کی نئی صورتگری کرنے والا پیدا نہیں ہو سکا بڑے آدمی پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ ایک برگد یا تناور درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی چھاؤں میں چھوٹے چھوٹے پودے دب کر رہ جاتے ہیں پربان نہیں چڑپاتے ان تمام مباحث کے باوجود اور کہت الرجال کے ماتم کے باوث یہ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ کسی بھی میدان میں اپنا دائمی نقش چھوڑنے والی شخصیات اللہ کی ایک نشانی ہوا کرتی ہیں وہ اپنے اطراف اور ماحول میں بھی منفرد ہوتے ہیں اپنے سے پہلی نسلوں میں بھی اور بعد میں آنے والوں میں بھی یکو تنہا نظر آتے ہیں وہ زندگی کے کینوز پر چھوٹے چھوٹے پودوں میں ایک بلند کامد سرو کی طرح نمائع اور چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے طویل سلسلوں میں ہمالیا کی طرح سربلند نظر ہوتے ہیں دنیا عدب کی کوئی سن فیسی نہیں ہے جس میں کسی بڑے عدیب شائر افسانہ و نوول نگار یا فلسفیانہ نصر نگار نے اپنا کوئی نیم البدل چھوڑا ہو بڑا آدمی تو صدیوں تک مسلسل مرکز نگاہ بنا رہتا ہے کیا انگریزی عدب نے دوبارہ کسی شیخسپیر کو جنم دیا جس کے تخلیق کردہ کردار روز مرہ محاورے کا حصہ بن جائیں یونان کے سکرات کے گفتگو کئی صدیوں تک یونانی فلسفے کا مہور رہی اور افلاتونوں اور ارستو انہی کی جگالی کرتے رہے ایران کے فردوسی کے ہاں کسی دوسرے فردوسی نے جنم نہ لیا کہ ایک اور شاہنامہ تخلیق کر دیتا افغانستان کے شہر بلک میں پیدا ہونے والا مولانا روم پوری کائنات عدب پر چھایا ہوا ہے کونیا میں اس کے مزار کے احاتے میں صدیوں بعد پیدا ہونے والے اللامہ اقبال کے مزار کی مٹی لے کر ایک علامتی قبر بنائی گئی ہے کہ رومی کے روحانی فیض نے کئی میل دور سیالکوٹ کے شیخ نور محمد جیسے ایک گمنام اور سادہ سے شخص کے گھر میں جنم لیا کئی نسلوں پہلے بھی اس گھرانے میں نہ اقبال کی آمد کی کوئی اطلاع نظر آتی ہے اور نہ آج تین نسلوں بعد بھی کوئی آثار ایسے ہیں کہ اس گھرانے میں آئندہ کوئی دوسرا اقبال جنم لے سکے بڑے بیٹے آفتاب اقبال کا بیٹا شائری تو کرتا ہے لیکن چند احباب بھی اس سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے کیا میر تکی میر کے ہاں کوئی دوسرا میر پیدا ہوا غالب سے فن شائری سیکھنے والے کتنے تھے لیکن غالب کی شائری کی پرواز سے بھی آشنا نہ ہو سکے ویسی پرواز کرنا تو بہت دور کی بات ہے کیا حالی جیسی مسدس کوئی دوسرا لکھ کر لیا حالانکہ اس امت کے دکھ اور علم تو آج تک ختم نہ ہو سکے اردو عدب میں افثانہ آیا تمام بڑے افثانہ نگاروں کے گھرانوں سے کوئی ایک ایسی لو بھی برامد نہ ہو سکی جو عدب کو ایک نئے افثانوی حسن سے مالا مال کرتی منشی پریمچند سے سادت حسن منٹو راجندر سنگھ بیدی سے احمد ندیم قاسمی کرشن چندر سے انتظار حسین تک چند ایک ہی تو بڑے نام ہیں لیکن کوئی جانتا تک نہیں کہ ان کی اولادیں آج کس پیشے سے منسلک ہیں اشفاق احمد جیسا سہر البیان اور خوبصورت افثانہ نگار اور بانو قدسیہ جیسی قداور نوول نگار دونوں مل کر بھی اپنے گھر سے ایک ایسا فرد آنے والی نسلوں کو تحفے میں نہ دے سکے جو ان کا نیم البدل ہوتا امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک اور امام احمد بن حنبل یہ چاروں اسلامی فقہ کے چار بڑے نام ہیں ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بے شمار ہے کوئی محقق ان شاگردوں کے بارے میں جاننے یا کوئی ذوق رکھنے والا مطالعہ کرنے نکلے تو یقیناً ان کے کام سے آگاہ ہو جائے گا ان کا کام بھی کوئی کم اہمیت کا حامل نہیں لیکن یہ چاروں امام اپنے گھرانوں کے فرد واحد ہی تھے جن سے ہماری فقہ کے چراغ روشن ہوئے کوئی جانتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کی نسل سے کوئی دوسرا بڑا آدمی پیدا ہوا جس کی چھاپ آنے والی نسلوں پر ان دونوں احادیث کے اماموں کی دس فیصد بھی رہی ہو اہل تشیر نسلن امامت کے قائل ہیں مگر وہاں بھی سلسلہ امام حسن اسکری کے بعد غیبت کبرہ میں چلا جاتا ہے اور آج گیارہ سو سالوں سے وہ لوگ اس صاحب الزمان کے انتظار میں ہیں دنیا بھر کے ممالک میں انقلاب کے دائی اور انقلاب برپا کرنے والوں کی نسلیں اور شاگیر سب کے سب ان بڑے لوگوں کے قدرانہ کی جھلک بھی نہیں تھے کارل مارکس جس کے فلسفے نے دو صدیان پوری دنیا کو متاثر کیا جس کی قائم کردہ تحریک نے آدھی دنیا پر مزدوروں کی حاکمیت نافذ کی اس کا کوئی علمی وارث پیدا نہ ہو سکا روس کے انقلابی لینن اور ٹرائس کی چین کے موزے تنگ اور ایران کے آیت اللہ خمینی کے مثل کوئی قیادت دوبارہ نہ جنم لے سکی ان انقلابات کی ماں یعنی انقلاب فرانس کے تخلیق کار والٹیر اور روسوں کا کوئی دوسرا جنم نہ ہوا انقلاب سے پھیلنے والی ابتری سے جس نپولین کی جاندار قیادت ابری مگر سینٹ ہیلینا کے قید خانے سے کوئی شخص مشل لے کر نہ اٹھا کہ نپولین کی دعایت کو زندہ کرتا شاہ علی اللہ کا خاندان اور ان کی فکر برے صغیر پاکو ہند میں ایک صدی تک روشنی بھی کھیرتی رہی لیکن شاہ صاحب جیسا حالات کا دھارہ بدلنے والا ان میں سے کوئی نہ تھا ان کے انتقال کے ڈیٹھ سو سال بعد سید ابو لالا مودودی کے افکار نے پورے عالم اسلام کو متاثر کیا آج اس وقت دنیا میں چلنے والی تمام اسلامی انقلابی تحریکیں ان کی فکر سے متاثر ہیں لیکن اورنگ آباد کے اس درویش کو بھی کوئی نہیں جانتا جس کے یہ گوھر یگانہ پیدا ہوا اور نہ ہی مولانا مودودی کی آنے والی نسلوں کا کسی کو علم ہے ڈاکٹر اسدار احمد نے جس طرح قرآن فہمی کا ولولہ پیدا کیا جس طرح عام آدمی کی سطح اور سمجھ کے مطابق گفتگو کی اور صاحب علم کی علمی پیاس کے مصداق قرآن کو سمجھانے کا اسلوب اپنایا ایسا پھر کوئی دوسرا نہ آیا سرسید کی طرح علی گرد جیسی کوئی دوسری تحریک نہ اُبھر سکی چرچل، ہٹلر، مہاتمہ گاندھی جیسے سیاستدان، موپسا چیخوف، کافکا جیسے افسانہ نگار، ڈوانچی، ریمرا پیکاسو جیسے مصور، نیوٹن آئنسٹائن اور سٹیفن ہاکنگ جیسے سائنسدان سب کے سب یکہ اور تنہا اس دنیا میں آئے اور اپنا نقشے دائمی چھوڑ گئے بڑے لوگ نہ کسی کے نسلی وارث ہوتے ہیں اور نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے ان کے چلے جانے کے بعد ہم ان کی خلا مل کر بھی پر نہ ہی کر سکتے مگر اس بیبسی کے عالم میں ہم ان بڑے بڑے لوگوں کو الزام دینے لگتے ہیں کہ وہ کوئی اپنا وارث اور نیم البدل چھوڑ کر نہیں گئے ہم کہتے پھرتے ہیں کہ وہ تو ایک برگت کا درخت تھے جو چھوٹے پودوں کو اُبھرنے نہیں دیتا لیکن تاریخ شاہد ہے کہ بڑا آدمی ایک ہی ہوتا ہے یکو تنہا اللہ کی قدرتوں کی بریائی کی علامت حالی نے کہا تھا کیسا پھر کوئی اٹھا نہ بنی آمیر میں فخر ہوتا ہے گھرانے کا صدا ایک ہی شخص ہی شکریہ موسیقا موسیقا